ہیلو دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بزیز ڈاؤن پر دوستو آز کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ جلدی بریڈ کرنے والی بزری مادہ کیسے گھریدیں تاکہ وہ گھر آتے ہی دس دن کے اندر بریڈ کر دے ایسی بزری مادہ گھریدنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے ہوتی ہے دوستو تو اسی کے بارے میں بتاؤں ہوں اس لئے ویڈیو کافی زیادہ انفرومیٹیو ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو بائی چینل سے پہلی بار جوٹ رہے ہیں پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھئے دوستو ہمیں بزری مادہ خریدتے ٹائم کچھ ضروری باتوں کو دیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم ان باتوں کا دیان نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم بڑس تو لے آئیں گے لیکن وہ بریڈ نہیں کریں گے اور آپ ویٹ کرتے رہو گے کہ ہماری برڈ بریڈ کیوں نہیں کر رہے آپ ویٹ کرو گے چھ مینے سات مینے ایک سال تک لیکن وہ بریڈ نہیں کریں گے تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے دوستو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں اور آپ کیا دیکھ کے برڈ خریدیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو بینہ کوئی دیر کیے کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو سب سے پہلی جی جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے بھجری ماتہ کھریدتے ٹائم وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سیمی ایڈلٹ فیمیلی لینی ہے دوستو ہم کیا ہے ہم جاتے ہیں دکان پہ اور یہ سوچتے ہیں کہ پوری ایڈلٹ بھجری ماتہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بریڈ جلدی کر دے گی لیکن ایسا دوستو نہیں ہوتا اب بریڈنگ ایج والی ماتہ لے تو ہوں گی لیکن کیا ہے دوستو اس میں کچھ نہ کچھ دکت آیا سکتی آپ کو لیکن دوستو لالچ کے چکرے میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دکت بھی نکل آتی ہے ایسے ورڈز میں ہو سکتا ہے دوستو وہ دکان والا اس کو تب ہی بیچ رہا ہے کیونکہ وہ یا تو اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کراتی اچھے سے یا اس میں اس کے جو ایگ ہوتے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتے یا اس کو چربی لگی ہوتی ہے تو ایک جو بیجنس کرتا ہے جو شوپ کرتا ہے وہ آپ بھی سوچ کے دیکھو بھی وہ بریڈ کرنے والی بڑھ کو کیوں بیچے گا اسے اس چیز میں کیا فائدہ ملے گا دوستو تو ایسی گلتی آپ نہ کریں آپ ہمیشہ سیمی ڈلٹ ہی کھرید کے لائیں جب بھی کھریدنے جائیں سیمی ڈلٹ وہ ہوتی ہے دوستو جن کے تین سے چار مہینے کے ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ سیمی ڈلٹ ہی کھریدنے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کا جو ہمیں دھیان رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہوتی ہے کہ کلر دیکھ کے ہمیں کبھی بھی برز کو پرچیز نہیں کرنا ہے دوستو ہم کلر دیکھ کے بجری مادہ خرید لیتے ہیں کہ یہ کلر اچھا لگ رہا ہے لیکن وہاں ہم سب سے بڑی گلتی کر دیتے ہیں دوستو تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے کلر دیکھ کے بالکل بھی بجری مادہ کو نہیں خریدنا ہے آپ نے ایسی بجری مادہ کو خریدنا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ایکٹیو دکھ رہی ہے وہ اچھے سے فلائی کر رہی ہے وہ پوری ہیلدی اور ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے تو آپ نے ایسی بجری مادہ اکھرید رہے ہیں دوستو نا کی کلر دیکھ کے اور آپ نے ایسی بجری مادہ نہیں خریدنی جو نیچے جمین پر بیٹھ ہی ہے یا جالی سے چپکر بیٹھ ہی ہے یا فول کے بیٹھ ہی ہے تو ایسے برڈز کیا ہوتے ہیں دوستو بیمار ہوتے ہیں اور وہ جیدہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتے تو آپ ان کو اگر لے بھی آو گے کلر دیکھ کے تو کیا ہوگا وہ بریڈ نہیں کریں گے جلدی سے لیکن آپ اگر ایکٹیو برڈ لے کے آوگے تو دیکھنا دوستو آپ کے یہاں آنے کے دس سے پندرہ دن بعد ہی وہ بریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس بات کا ویشیش طور پر دھیان رکھنا ہے کہ کلر دیکھ کے ہمیں کبھی بھی برڈز کو پرچیز نہیں کرنا ہے اگر آپ نے بریڈنگ لینی ہے تو اگر آپ شونک کے طور پر پار رہے ہو تو پھر کوئی ایسو نہیں ہے دوستو آپ کلر دیکھ کے بلکل برڈ لے کے آئیں کیونکہ کلر فل برڈز کیا ہوتے ہیں اچھے تو لگتے ہیں لیکن اگر بریڈ لینا چاہتے ہو برڈز سے تو آپ کبھی بھی کلر دیکھ کے برڈز کو نہ خریدیں دوستو تیسری چیز کا دیو جہاں رکھنا وہ یہ رکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ پتلی بجری مادہ ہی لینی ہے دوستو موٹی دیکھ کر کبھی بھی نہ خریدیں آپ موٹی دیکھ کے خرید لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ ہیلتی ہے اس لئے ہم یہ لیتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں کرنا دوستو ہو سکتا ہے اس کو چربی لگی ہوئی اس لئے وہ زیادہ موٹی ہے تو چربی لگی ہوئی مادہ کیا ہے بریڈ نہیں کرتی دوستو کبھی بھی اور اس کی جو بریڈنگ کی ٹائم بھی کافی زیادہ پروبلم آتی ہے اس میں تو اس لئے کیا ہے ہمیں کبھی بھی جیسے وہ موٹی مادہ کو نہیں خرید رہے ہیں دوستو ہمیں سلیم مادہ کو خرید رہے ہیں سلیم مادہ کیا نہ تو اس کی چربی لگی ہوتی ہے آپ یہ نوٹیس بھی کرو گے دوستو وہ ایکٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور مادہ کے مقابلے تو اس لئے آپ ہمیشہ پتلی مادہ کو پریفر کریں دوستو چوتھی جو چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ ہمیشہ جب ہم بجری مادہ خرید دیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے چونچ اور پنجے بلکل صحیح ہو نہ تو اس کے پنجے ٹیڈے میڈے اور نہ ہی اس کی چونچ ٹیڈی میڈی ہو دوستو اگر چونچ ٹیڈی میڈی ہوگی دوستو تو اسے اپنے بچوں کو فیڈ کرامنے میں کافی جیادہ پروولم آتی ہے اور بڑس کی کیا ہوتی ہے چونچ تب ہی ٹیڈی میڈی ہوتی ہے جب ان میں کیا ہے کیلسیم کی کمی ہوتی ہے اگر کیلسیم کی کمی ہوگی آپ کے بڑس کے اندر تو کیا ہوگا دوستو سب سے بڑا جو ایشو آئے گا وہ آئے گا بریڈنگ میں جو ہمارے بجریت ہوتے انڈے دیتے ہیں نا وہ کبھی بھی فرٹائل نہیں ہوں گے کیلسیم کی کمی سے تو اس لیے آپ یہ غلطی بلکل بھی نہ کریں آپ پروپر اچھے سے بلکل بیٹھ کے دیکھیں کہ کون سے بڑس کی بلکل چونچ صحیح ہے وہ جیادہ ایکٹیو ہے اس کی چونچ تیڈی میڈی نہیں ہے نہ ہی زیادہ بڑی ہوئی ہے نہ ہی بلکل چھوٹی ہے آپ پروپر طریقے سے دیکھ کے اچھے سے پھر ہی اس کو خریدیں اور آپ نے جو پنجوں کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اس کے پنجے تیڈے میڈے نہ ہو دوستو اگر پنجے تیڈے میڈے ہوں گے تو کیا ہے وہ جو پرچ لگاتے ہیں جو سٹک لگاتے ہیں پینجری کے اندر اس پر گریپ نہیں کر پائے گی وہ اچھے سے بیٹھ نہیں پائے گی گریپ نہیں کر پائے گی تو اچھے سے بریڈنگ بھی نہیں ہوگی دوستو تو اس لئے آپ نے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے چونچ اور پنجوں کا وہ نہ تو تیڈی میڈے ہو نہ ہی زیادہ بڑے ہو نہ ہی زیادہ چھوٹے ہو آپ نے بالکل پروپر اچھے طریقے سے دیکھ کے پھر ہی بجری مادہ کو خریدنا ہے پانچوی چیز کا جو ہمیں دھیان رکھنا ہے دوستو یہ کرنا ہے کہ ہم جب بھی بجری مادہ خریدیں تو ہم ہمیں اس کی بیٹھ کو دیکھ کر ہی اسے خریدنا ہے آپ اس کی بیٹھ کو بالکل چیک کریں دوستو کہیں وہ گلی تو نہیں ہے اسے کوئی لوج موشن بغیرہ تو نہیں ہے یا اس کے پر وہاں سے ہٹے ہوئے ہیں تو ایسے بیٹھ کو بالکل بھی پرچیز نہ کریں اگر آپ کو وہ بیٹھ فلی دکھائے دے یا اس کے پر ہٹے ہوئے ہیں وہاں سے یا وہ فلی فلی دکھ رہی ہے یا اس کے لوج موشن ہے تو ایسے بڑس کو نہ پرچیز کریں دوستو آپ کو شوب والا بولے گا کہ یہ ابھی انڈے دینے والی یہ اس لئے فولی ہوئے لیکن ایسا نہیں ہوتا دوستو اس میں کچھ نہ کچھ پروبلم ہوتی ہے تب ہی ایسی ایسو آتا ہے تو اس لئے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں اگر آپ ایسے بڑس کو لے آوگے تو وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کریں گے دوستو آپ نے اس بات کا سپیشل دھیان رکھنا ہے ہمیشہ بڑس پرچیز کرتے ٹائم تو دوستو اگر آپ ان سب چیزوں کو دھیان رکھ کر اگر بجری مادہ کھرید جا ہوئے تو میں شور ہوں یا آپ کو گھارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے جو گھر لاتے ہی دس سے پندرہ دن کے بیچ وہ بریڈنگ کے موڈ پہ آ جائے گی اور آپ کے بجری توتے بریڈ کر دیں گے تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھ کر ہی برڈ کو کھرید دیں تو آپ کے بجری توتوں میں کبھی بریڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آپ کا پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ اور سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کریں اور آپ کا بجری توتوں سے کوئی بھی سوال ہو تھا آپ کمنٹ سیکشن میں جرور پوچھیں اور جو بھائی چینل سے پہلی بار جوٹ رہے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھینک یو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں